دوستو کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھ سے بولتے ہیں کہ سر کافی پرفارم کرتے ہیں لیکن اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی لاؤس ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ دنیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ ایڈر ایسے ہیں چاہے وہ سٹاک مارکٹ کے ہوں کرپٹو کرنسی کے ہوں یا پھر فوریکس مارکٹ کے ہوں جو لاؤسز ہی کرتے ہیں کیول پانچ پرتشت لوگ ایسے ہیں جو تینوں مارکٹ پر پرفارم کر کے ٹیڈنگ کر کے پروفٹ کرتے ہیں اور ان کا پورٹفولیو ہمیشہ پروفٹ میں ہوتا ہے آپ اتنا سب کچھ کرتے ہو اتنا زیادہ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہو اپنا اچھے سچا بسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کے بعد بھی آپ کو ہوتا ہے لاؤس کیوں ہوتا ہے یہ لاؤس دوستو کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی آپ کا ٹیڈنگ سیٹ اپ بہت اچھا ہوتا ہے آپ ہمیشہ موبائل سے چپکے رہتے ہو ہمیشہ موبائل پر چارڈ دیکھا کرتے ہو نہیں تو اپنے سسٹم پر چارڈ دیکھا کرتے ہو پھر بھی آپ کو لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یوٹیوب پر چینلز دیکھ کر اس کے بعد آپ ٹیڈنگ کے کورس خریدتے ہو پیٹ کورس وہاں پر ان کے نیچے دب کر آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہو کہ آپ اس سے سیکھ کر ٹیڈنگ سیکھ لوگے تو اس کے بعد بھی آپ کو لاؤس ہوتے ہیں تو دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کبھی اندر اپنے جھاکنے کی کوشش کی کہ اتنے بڑے بڑے گروز جو آپ کے گروہ ہیں منٹرز ہیں ان کا آپ پیڈ ویبینار اٹین کرتے ہو پیسے دیکھ کر ویبینار اٹین کرتے ہو سمینار اٹین کرتے ہو اس کے بعد بھی آپ کو لاؤس ہوتا ہے تو دوستو کیوں ہوتا ہے لاؤس کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی نہیں کی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ جس منٹر سے گیان ارجط کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس کا پیٹ کورس خریدے ہو وہ آپ کو صحیح طریقے سے سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ اپنے منٹر کے اوپر دھیان دو کہ وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس لاؤسز پر دھیان دو جہاں پر آپ نے لاؤسز کی ہیں ان لاؤسز پر جا کر سیکھنے کی کوشش کرو ان چارٹس کو دیکھنے کی کوشش کرو جن سیگمنٹ کے چارٹ پر آپ کو لاؤسز ہوئے ہیں اپنے اندر جھاکنے کی کوشش کرو کیونکہ دوستو گلتی تو ہمارے اندر ہی ہوتی ہے ہم مارکٹ کو دوست دیتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ خراب ہے کرپٹو کرنسی مارکٹ خراب ہے یا پھر فوریکس کی مارکٹ خراب ہے ہمیں تو دوست اپنے اندر دھونڈنا چاہیے ہمیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو بہت کٹین حمل لیتے ہیں کہ ٹریڈنگ بہت کٹین ہے اس کے بعد ہمارے آس پاس ہی کچھ لوگ ہمارے دوستیارے کچھ بھی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار کہاں تو پھز گیا یہ تو بہت خراب چیز ہے یہ تو بہت لوگ اس میں ڈوب گئے لوگ برباد ہو گئے تو دوستو ان سب چیزوں کو سوچنے کے بعد اس دائرے سے باہر آنے کی کوشش کرو سب سے پہلے اس دائرے سے جد دن باہر آ جاؤ گے تو اس دن سفلتہ آپ کے قدم چوبنے لگے گی کیوں کیونکہ سفلتہ بہت نزدیک ہے سفلتہ تو آپ کے آس پاس ہی ہے لیکن آپ اپنی گلتی کو نہ ڈھونڈ کے دوسرے کو پر دوش مڑتے ہو آپ مارکٹ کو پر دوش مڑتے ہو سفلتہ تو آپ کے پاس ہے ڈھونڈو تو ڈھونڈو کو تو بھگوان مل جائے گا دوستو یہ تو سفلتہ ہے اپنے سے لڑنے کی کوشش کرو اپنے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں سے لڑنے کی کوشش کرو دوستو ایک بار دو دو ہاتھ کر لو دو اندیو دو کل لو ان کمیوں سے ان کمیوں کو ہرا دو جس دن ان کمیوں کو ہرا دو گے اور اس کے بعد اپنے لوسس کو دھیان کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کہاں پر گلتی کی ہے کیوں ایسا ہوا ہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ کر رہے تھے ہے وہ سرا سر غلط تھا کیونکہ آپ موٹی موٹی کتابوں کے بیچ تھے آپ ویبینار کے بیچ تھے آپ ٹیڈنگ کورس جو پیڈ ہوتے ہیں ان کے بیچ تھے پیسے دے کے اس کو خرید رہتے ہیں ان سب کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے اندر انیلیسس کرنے کے بعد آپ کو وہ کیپٹل لگانی ہے جو آپ کی انیوزول کیپٹل ہے جو آپ کے پاس سیونگ کے طور پر رکھی ہے نہ کی اپنی بیوی زیور آپ کو گروہی رکھنے یا گھر کا کوئی سامان گروہی رکھنا یا کسی دوست یار سے یا کسی ریلیٹیو سے کوئی لون بغیرہ لینا ہے دوستو لون لے کر ٹریڈنگ نہیں کی جاتی ہے اس کے بعد اپنے اندر ایک اسٹیٹجی بلڈ کرو اپنے اندر چارٹ پر نہیں دوستو اپنے اندر ایک اسٹیٹجی بلڈ کرو کہ آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ چارٹ پر انیلیسس کر کے وہاں پر ایک اسٹیٹجی کو پرفارمنس کرنے کی کوشش کرو وہاں پر ایک اسٹیٹجی بلڈ کرو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کی کیا ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے چارٹ کے انیلیسس بہت کیوں گے لیکن آپ کو کیا حاصل ہوا لاؤس لیکن آپ نے کبھی خود کا انیلیسس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے یہاں پر میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر ہی کمی ہوتی جب ہمیں لاؤسس ہوتے ہے تو ہمیں پہلے اپنا انیلیسس کرنا ہے اس کے بعد اپنا انیلیسس کرنے کے بعد ہمیں چارٹ کا انیلیسس کرنا ہے اگر ہم کرپٹو کرنسی کے ٹریڈر ہیں اگر ہم سٹاک مارکٹ کے ٹریڈر ہیں یا ہم فوریکس مارکٹ کے ٹریڈر ہیں تو اس کے بعد ہمیں ان چارٹ کا انیلیسس کرنا ہے اپنے انیلیسس کرنے کے بعد دوستو ہر وقت موبائل پر ہر وقت سسٹم پر چپک کے رہنے سے چارٹ کو ہر وقت دیکھنے سے ٹیڈنگ نہیں ہوتی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا ٹیڈنگ کو ایک ٹائم کی طریقے یوز کرو ایک ٹائم ڈیوریشن ایک پیریڈ بناو اس کا کہ اس وقت ہم مجھے ٹیڈنگ کرنی ہے اس وقت اپنے اپنے ضروری کام نپٹانے کیونکہ دوستو اگر لاؤسز ہی کرتے رہے اس کے بعد آپ بالکل علج جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کمیاں اپنے اندر سوچو نکالو دیکھو کیا ہے اس کے بعد ایک نئی شروعات کرو کیونکہ جس دن سے آگ کھل جائے گی جس دن جاگ جاؤگے اسی دن ایک نیا سویرہ ہوتا ہے دوستو یہ کہوات آپ نے سنی ہوگی اپنے بچپن میں لیکن کبھی اس کو آپ نے یوز کر کے اپنے افر اپلائی کر کے نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو جاگو بس سویرہ یہی سے شروع ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک نئی شروعات کا احساس ہوگا دوستو دیکھو ابھی نہیں سوچو گے تو پھر کبھی نہیں کیونکہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا اگر آج تیس اگست ہے اور نو بچ کے سمتنگ نٹ ہو رہے ہیں اور اگر یہ ٹائم نکل گیا تو یہ تیس اگست آپ کو دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو سمجھو 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 ہر وقت انٹرنیٹ پر چپکے رہینا ہر وقت موبائل پر چپکے رہینا یہ عادت غلط ہے اس عادت کو بدل ڈالو دوستو اپنے اندر جو کمیاں ہیں دیکھیں دوستو بہت کول مائنڈ کا کام ہے ٹریڈنگ کرنا اگر آپ کا دماغ سیم میں ہے بھرپور نیند لو رات میں دیر دیر دیکھ جا تک موبائل مت چلاو موبائل کا یوز زیادہ مت کرو ضرورت بھر ہی اس کا یوز کرو تو دوستو یہاں پر ایک وائدہ کرو ہم سے اپنے آپ سے باقی اور لوگوں سے اپنے دوستوں سے کہ آپ کو اب جو کرنا ہے وہ اچھے سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اب پروفیٹبل کرنا ہے لاؤسس کو رکھ دو کنارے اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایک نیا دن نیا سویرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور ایک سٹاک مارکٹ کرپٹو کرنسی مارکٹ یا فوریکس مارکٹ یہ ایک ایسے ساگر ہیں جو پیسے کے اتھا ساگر ہیں جن کے اندر ایک خزانے بھرے ہوئے ہیں اس خزانے کو ہمیں نکالنا ہے اس میں سے دوستو ایک لوٹا اگر پانی کم ہو جائے گا اس ساگر سے تو ساگر کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ تو ہلورے مار رہا ہے اس پیسے کے ساگر میں یہ ہلورے لگ رہے ہیں لہرے بہر ہی ہیں ان لہروں کے ساتھ تیرنا سیکھو کیونکہ دوستو اگر لہروں کے ساتھ نہیں تیر ہوگے لہروں کے وپریت جانے کی کوشش کروگے تو بہ جاؤگے مر جاؤگے ختم ہو جاؤگے لہروں کے ساتھ چلوگے تو پار نکل جاؤگے یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے دوستو دھیان سے دیکھنا اس کو اپنے اندر ایبزورف کرنے کی کوشش کرنا بہت فائدہ حاصل ہوگا اور پرائس کے اپ ڈیٹ میں روز کرتا ہوں تو یہاں پر اجازت چاہوں گا بس یہاں پر اجازت چاہوں گا گوڑ بائی